ماما مجھے بھوک لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کیا ہیلے ویورڈز امید کریں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے کچن میں یہ اتنی دھیر ساری مولیاں کیا کر رہی ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اتنی دھیر ساری مولیاں میں نے کس لی رہی ہیں اور آج کی میری ویڈیو ان بہند بھائیوں کے لیے ہے جو مولی کے پراتے ہر روز شوک سے کھاتے ہیں سردیوں میں تو گرمیوں میں بھی کچھ لوگ شوک سے کھاتے ہیں میں ایک ڈھابے پہ گئی تھی تو ان کے ہاں گرمیوں میں ہی مولی کے پراتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ گرمیوں میں کہاں سے مولی رکی آتے ہیں تو مولی تو گرمیوں میں ہوتی نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بتایا مولی کو سیف کر رکھتے ہیں تو پھر میں نے ان سے یہ ریسپی پوچھی اور میں نے کہا چلو میں ان بہر میں ایک سا شیئر کروں جو مولی کے پھراتے ہر روز کھاتے ہیں شوک سے تو چلیں میں آپ کو یہ سیف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں مولی کو کیسے سیف کرتے ہیں اور یہ میں نے پانچ کلو مولیاں لیاں سب سے پہلے ہم ان کو دھو لیں گے اور اوپر سے چھیل لیں گے اور یہ دیکھیں مولیوں کو میں نے چھیل کے دھو لیا ہے تو اب ان کو کدو کش کریں گے اور یہ دیکھیں میرے پاس یہ مشین تھی تو اس کے اندر یہ میں کدو کش کر رہی ہے مشین میں تو اگر آپ کے پاس وہ ہاتھ والا کدو کش ہے تو آپ اس پہ کر لیں اور یہ دیکھیں جی ساری مولیاں میں نے کدو کش کر لیا ہے تو اب اس کا یہ دیکھیں پانی ویسے تو ہم جب مولی کا پرائٹ اپ رہے تو اس کا پانی رچوڑتے ہیں لیکن اس میں ہم پانی نہیں نچوڑیں گے اور یہ دیکھیں اور یہ رسپی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں کچھی مولی کے پرائٹے کھانے سے ان کو بدبو چڑھتی ہے مولی کی سمیل چڑھتی ہے تو اس رسپی سے جس طرح مولی کے پرائٹے بنائیں گے تو ان کو بالکل بھی مولی کی سمیل نہیں آئے گی اور یہاں پر دیکھیں میں نے ایک دشکی رکھی ہے چولے پر اور دشکی میں میں نے یہ گھی ڈالا ہے یہ آدھا کپ گھی ہے تو گھی ڈالنا لازمی ہے کیونکہ پرائٹوں میں گھی نہ ڈالو تو پرائٹے کا مزہ کیا اصل مزہ تو گھی نہیں ہوتا ہے پرائٹے کا لیکن جو لوگ گھی نہیں پسند کرتے تو وہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور جو آئل بھی نہیں پسند کرتے پھر وہ آلیو آئل استعمال کر سکتے ہیں گھی تھوڑا سا ملٹ ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے گھی ملٹ ہو گئے ایک کھانے کا چمچ جس میں ڈالیں گے ہم سابت زیرا یہ بھوناو زیرا میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ڈالیں گے یہ سابت دنیا میں نے لیا تھا اس کو میرے بھون لیا ہے پھر کونڈے میں کو اٹ لیا ہے دردرہ یہ ایک کھانے کا چمچ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس یہ ادرک اور ہری مرچیں یہ تین میں نے ہری مرچیں لیئی تھی اور ہاف انچ کا ٹکڑا ادرک کر لیا تھا ان درکوں میں نے کوٹ لیا کونڈی میں اور آپ ساتھ کے ساتھ یہ جو قدو کش کیوئی مولیاں یہ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں ساری مولیاں میں نے ڈال دیا ہے تو یہ پکتی جائیں گے تو نیچے بیٹھتی جائیں گے ساتھ ہی اس میں مسالے ڈال دیں گے دو کھانے کا چمچ ڈالیں گے ایک کٹی دڑا مرچ اور یہ جو مسالے میں ڈال رہی ہیں پانچ کلو مولیوں کے لیے میں ڈال رہی ہوں تو اگر آپ کی مولیاں کم ہے تو آپ تھوڑے مسالے ڈال لیں تو اپنی مرضی سے مسالے ڈالیں سارے اور یہ ایک کھانے کا چمچ پیسو اور گرم مسالہ ہے نمک بھی میں یہ ایک کھانے کا چمچ ڈال رہی ہوں تو نمک آپ اپنی مرضی سے ڈالیں حل دیئے ایک چاہ کا چمچ اور ایک چاہ کا چمچ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں یہ دالچینی کا پورڈر ہے تو اس کے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ بھی آپ لازمی ڈالنا اس میں اور ایک چاہ کا چمچ اس میں ڈالیں گے اجوائن اجوائن ہاتھ میں کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ لازمی ڈالنا آپ اور اب ہم انہیں پکنے دیں گے اور یہ جب نیچے بیٹھ دی جائیں گے مسالے بھی حال ہوتے جائیں گے تو پھر میں آپ کو توجہ دے بعد دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گیاں پکتے میں تو مولیوں نے ڈیرھ سارا پانی چھوڑا ہے تو اب اس کو خوشک بھی کرنا ہے تو اس کو آدھا گھنٹہ لگے گا خوشک ہونے میں ساتھ یہ مسالے بھی اچھی طرح حل ہو جائیں گے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے یہ کتنی اوپر تک تھی مولیاں تو اب تھوڑی سی نیچے جا رہی ہے تو پھر آپ جب یہ پکنے لگ جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں پانی اچھی طرح مولیوں کو یہ خوشک ہو گیا ہے تو بلکل یہ تیار ہے مسالہ ہمارا اب آخر میں اس کی اوپر ڈالیں گے ہرا دھنیا اور اچھی طرح دوبارہ مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا بلکل تیار ہے تو اب چولہ بند کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا کر لیں گے یہ سارا مکسٹر ٹھنڈا ہو گیا اب اس کو ہم سٹور کریں گے سٹور کرنے کے لئے یہ آپ کے پاس ایر ٹیر جار ہونے چاہیے یا تو آپ زیپ لک بیگ مانگا لیں بزار سے وہ مل جاتے ہیں اس میں سٹور کریں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک منٹ چھوٹا باؤل لیا ہے اس میں ڈالیں گے اور بس یہ ٹھیک ہے ہمارے ایک دن کی پراتھوں کے لئے تو ہم اس کو بند کر دیں گے اور اسے فریج میں ہم نیچے رکھیں گے اور اس مکسٹر کو آپ اس طرح نیچے فریج میں ایک ہفتے کے لئے رکھ سکتے ہیں اور جس مٹیریل کو ہم نے زیادہ عرصے تک سٹور کرنا ہے تو اس کو ہم فریزر میں اوپر رکھیں گے تو یہ ہم دو تین مہینوں تک انجوائے کر سکتے ہیں پراتھے بنا کے تو اب اس میں ڈالیں گے اور یہ دیکھیں اچھے سے میں نے بند کر دیئے سے اور صبح میں ایک مولی کا پراتھا اپنوں کے ساتھ دنا کے شیئر کروں گی اس مکچر کا تو چلیں صبح ملتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اگلے دن یہ صبح کا ٹائم ہے تو یہ دیکھیں مکچر میں نے کا میں آپ کو دکھاؤں بلکل بھی نہیں اس نے یہ دیکھیں پانی چھوڑا ہوا ہے اور کتنے اچھے سے ہے اور یہ دیکھیں یہ گھی بھی اس میں نظر آ رہا ہے کیونکہ میں جب پراتھا پراتھی ہو گھی اس میں لگاتی ہو تو میں نے کہا چلیں یہ جو میٹیریل میں بنا رہی ہوں اس میں گھی لگا دوں تو تاکہ مجھے اندر پراتھے میں نہ لگانا پڑے کیونکہ گھی اسی کرسپی پراتھا بنتا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ تو چلیں میں آپ کو پراتھا بنا کے دکھاتی ہوں تھوڑا سا خوشکا ڈسٹ کریں گے پہلے یہ میں ایک روٹی بے لوں گی چھوٹی سی اور یہاں پہ سائیڈ پہ رکھ دی روٹی اب یہ دوسری روٹی بنے لی ہے اسے بے لوں گی اور اب ایک روٹی پہ ہم نے لگائیں گے مولیوں کا مکسچر جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا تقریباً تین کھانے کے چمچ میں لگاؤں گی یہ مکسچر اچھی طرح پھلا لیں گے اور اب یہ دوسری روٹی لیں گے اس کو اوپر اس طرح رکھ دیں گے اور سائیڈوں سے اچھی طرح پرس کر دیں گے اب اسے بے لیں گے ہم اور ہلکی ہاتھوں سے بے لیں گے اور یہ دیکھیں روٹی ہم نے بے لی ہے اب اسے طوے پہ ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں طوا گرم ہوگی ہے پہلے میں نے طوے پہ آئیل ڈال ہے پھر یہ پراتھا ڈال رہیوں میں پہ آئیل ڈال کریں گے اور یہ دیکھیں پھلٹ دیا ہم نے اچھا ایک دہا مجھے کسی نے کمنٹ کیا تھا ایک پراتھوں پہ کہ آپ بہت زیادہ آئیل اسمال کرتی ہیں پراتھیں ایل میں اور گھی میں اچھے لگتے ہیں پراتھیں پلٹتی جا رہی ہوں تو ساست پکاتی جا رہی ہوں پکتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لک اس کی پراتھیں دونوں طرف سے پک چکے ہیں اب اسے مطار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست ہمارا پراتھا بنائے یہ چیک کریں واو اور یہ لیں جی بہت ہی زبردست ہمارا مولی کا پراتھا بھی تیار اور یہ مولیاں سیو کرنے کا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا پورا ہفتہ پورا مہینہ آپ بڑے مزے سے عرام سے قدو کش کر کے رکھ لیں اور پھر آرام سے آپ انجوائے کریں اور یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بائٹ لے کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ ہمارا ہوتا رہا ہے یہ دیکھیں مکسر اچھی طرح اندر پھیل گیا ہے ساری طرف پھیل ہوئے دیکھیں اور اس کے ساتھ میں نے بھی بنائی ہے دہیں کی چکنی جو کہ مجھے بہت پسند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست بہت امدہ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے ایک پیارا سا کومنٹ کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا اور مجھے دعوں میں یہاں رکھنا اللہ آپ کا مناصر اور اللہ حافظ موسیقی ماں بہت موسیقی موسیقی موسیقی